اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شہزاد احمد اور آگ کی ویڈیو میں میں نے سامسنگ کا ڈیٹ ڈن کا سیلنگ ٹائپ ایک اسی ہے جس کا کمپریسر الیکٹریکلی برن ہو چکا ہے تو اس کو چینج کیا ہے اور اس کا کڈنسر بھی فلش کیا ہے تو اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے اس کی جو پہلے والی گیس ہے اس کو ریلیز کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا کالا آئل نکل رہا ہے اس میں سے بلکل بلیک آئل نکل رہا ہے جو اگر کمپریسر الیکٹریکلی برن ہو جائے گا تو اس کا آئل کی یہی حالت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کمپریسر کو اس کے پائپ کو ڈیو بریز کر کے سب سے پہلے کنننسر کو فلش کرنا پڑتا ہے تو میں اس کے پائپ کو ڈیو بریزنگ کر لوں جو کمپریسر کے سیکشن اور ڈسچارج دونوں لائن ہے نکال کے ان کو ڈیو بریزنگ کروں گا اور اس کے بعد اس کو پراپر فلش کروں گا کمپریسر کو ڈیو بریزنگ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پرونو کمپریسر نکال لیا ہے یہاں سے فلشنگ کر کے اس کا پورا جو کنننسر میں آئل ہے یا کچھرہ ہے وہ باہر نکال لیں گے تو سب سے پہلے جو ڈسچارج والی چھوٹا لائن ہے چھوٹا پائپ ہے یہاں پہ گیج ہوز ڈریکٹ لگ جائے گا گیج ہوز لگانے کے بعد یہاں سے پریشر پریشر آئے گا جس سے پورا جو اس کے کنننسر کے اندر یا کے پلاری کے اندر یا جو بھی کچھرہ ہو وہ یہاں سے بائر آؤٹ ہو جائے گا تو میں نے گیج ہوز لگا کے اس کو پریشر دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا کچھرہ اس میں سے نکلا اور ابھی بھی اس میں سٹیل کچھرہ ہے جو کمپریسر کا پہلے والا آئل ہے وہ پورا کنننسر میں چلا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ڈسچارج لائن ہے جہاں سے وہ ویسے ہی کالا آئل نکل رہا ہے اور یہ پورا بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی پریشر دے رہا ہوں اور جب تک بلکل یہ پائپ کلیر نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو میں کنننسر کو ساف کروں گا اندر سے یہ پائپ کے اندر جتنا بھی کالا آئل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اُبل اُبل کے نکل رہا ہے بہت زیادہ اس میں سے کچھرہ آئل نکلا اور اس کو پورا میں نے پراپر ساف کرنے کے بعد پھر نیا کمپریسر اس میں اٹیج کیا تو جب تک یہ پورا کلیر نہ ہو جائے تب تک آپ نیا کمپریسر اٹیج نہیں کر سکتے یا بریزنگ نہیں کر سکتے تو وہ پرابلم کرے گا گولنگ میں تو اس کو میں نے پورا کمپریسر کو ساف کرنے کے بعد جب تک بلکل ساف ہوا اس میں سے نہیں آئی تب تک اس کو ساف کیا پھر کمپریسر کو یہ میں نے نٹ پولٹ لگا دیا لیکز میں اور جو ڈسچارج اور سکشن پائپ ہے ان کو اچھی طرح ہیمری پیپر اس کو ریگمار بولتے ہیں ریگمار سے اچھی طرح ساف کر کے تو پھر اس کے بعد اس کو ویلڈنگ ساف کرنے سے آپ کی بریزنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پراپر بریزنگ ہو چکی ہے کمپریسر انسٹال ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس کی ٹرمینیشن کرنی ہے تو یہ کمپریسر جب نیا لیا تو اس کی جو اوپر کی ٹرمینیشن پوائنٹ کی کیپ ہے جو ہمارے جس کو جہاں پہ ہمارے تھمبل لگتے ہیں وائر کے یہ اس کیپ میں یہ دیکھیں یہ سائر میں آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے والے کمپریسر اوریجنل سیمسنگ کی ہے تو جو نیا میں نے لیا اس میں جو انہوں نے ربڑ اور جو کیپ دی ہے وہ ال جی کی دے دی ہے تو وہ اس حساب سے اگر آپ دیکھ کے وائر کنیکشن کریں گے تو کمپریسر پہلے ہی لگانے سے پہلے ہی اس کی یہ دیکھیں بلیک اس کی کامن ہے وائٹ سٹارٹنگ ہے اور ریڈ رننگ ہے تو وہ میں نے جو پرانی کیپ کے حساب سے وہیسے ہی لگائیں پھر بھی ملٹی میٹر سے میں نے ان کو چیک کیا ہے جو کامن رننگ سٹارٹنگ ہے یہ دیکھیں جو نیا نیا کیپ ہے اس میں کامن رننگ سٹارٹنگ الاغ لکھے ہوئے ہیں اور جو ریجنل سامسونگ کا ہے یہ دیکھیں الاغ لکھے ہیں کمپریسر تو انہوں نے اوریجنل ہی دیا لیکن یہ اوپر کی کیا پہ وہ الاغ دے دی تو پھر بھی میں نے ملٹی میٹر سے چیک کر کے جیسے کامر روننگ سٹارٹنگ ہے ویسے لگا کے ایسی چلا دیا ہے تو اب اس کی گیس بھی چارج کر دیا ہے گیس چارج کرتے ہوئے سکسٹی تک پریشر ہے اس کا اور بہت اچھی ہیٹ نکار رہا ہے اور امپیر بھی آٹھ ساڑھے آٹھ کے قریب امپیر لے رہا ہے تو اس ریٹارن بھی بہت اچھی کولنگ ہے تو ایسے اس کو فلاش کیا اور اس کے جو ٹرمینیشن پوائنٹ تھے تھمبل جہاں پہ لگتے ہیں ان کو ٹریس کر کے میٹر سے لگا کے ایسی جلا رہا تو ایسی ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے تو روم کے اندر بھی جا کے میں نے اس کی کولنگ چیک کی ہے تو پراپر اچھی طرح روم تھنڈا تھا اور ایسی اچھی طرح ورک کر رہا ہے سلتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ